بسم اللہ الرحمن الرحیم خموش رہا پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کی آج عدالت میں پیشی تھی اور انہوں نے قانون کی حکمرانی کے تقاضوں کے مطابق انصاف کی ہر کال پر خود کو عدالت کے نظام میں اور انصاف کے عمل میں شریک کیا آج ان کی جو پیشی تھی اس کے موقع پر چیف کمیشنر اسلام آباد کی نگرانی میں انتظامات کیے گئے تھے تاکہ عدلیہ کا وقار بھی برقرار رہے عدالت کا تقدس برقرار رکھتے ہوئے جو نواز شریف صاحب کا اور میڈیا کا ایک بنیادی حق ہے ان کے ساتھ ان کے وقلہ ان کے ساتھی عدالت میں جا سکیں چونکہ عدالتیں اوپن سپیسز ہوتی ہیں عدالتیں ٹرائلز نہیں ہوتے یہ مارشلہ میں ہوتے ہیں جمہوریت کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے اندر شفاف ٹرائلز ہوتے ہیں لہٰذا یہ ایک بنیادی حق ہے شہریوں کا بھی اور میڈیا کا کہ وہ ٹرائل کا مشاہدہ کر سکیں تو اسی طرح چیف کمیشنر نے میڈیا کے ساتھ بھی مل کر تیہ کیا چونکہ عدالت کے کمرے میں جگہ محدود ہے کہ میڈیا کے چند لوگوں کو پاس یا ان کو اجازت دی گئی کہ جو اندر جا سکیں گے اور اسی طرح نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کے سینئر ساتھی اور وقلہ عدالت کے کمرے میں جانا چاہتے تھے ان کی بھی فیرست پر اتفاق ہوا آج صبح یکہ یک ایک نئی صورتحال پیش آئی اور مجھے چیف کمیشنر نے یہ مطلع کیا کہ اچانک رینجرز نمودار ہوئے ہیں اور رینجرز نے اس جگہ کی کسٹڈی ٹیک آور کر لی ہے اسلام آباد میں رینجرز آر انڈر دا کمانڈ آف چیف کمیشنر اور چیف کمیشنر نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ یہاں پر ایک انتظام تیہ ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق چلنا ہے اور چیف کمیشنر کے مطابق جو مقامی رینجرز کی ان کی یہاں پر کمانڈ کر رہے تھے لوگ انہوں نے چیف کمیشنر کو انکار کر دیا کہ ہمارے اپنے حکم ہیں اور ہم نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کو اندر نہیں جانے دیں گے یہ ایک ایسی صورتحال ہے یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو بہت ہی قابل افسوس ہے اور خود میں بیسیت انٹیریر منسٹر اس صورتحال کا نوٹس لیے بغیر نہیں رہ سکتا چونکہ رینجرز ایک ایسی صورتحال ہے جو بہت ہی قابل افسوس ہے اور جو بہت ہی قابل افسوس ہے انکار کرنے کے پابند ہیں ان کی حکم ازولی کی ہے تو اس کی اعلیٰ ترین سطح کے اوپر نہ صرف انکواری ہوگی بلکہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ حکومت کی رٹ کو کس نے چیلنج کیا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس معلومات کے مطابق جائزہ لینے خود پہنچا اور پندرہ منٹ تک جب وہاں پر رینجرز کے مقامی کمانڈر کو بلائے گیا وہ روپوش ہو گیا وہ نہیں آیا اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو قابل قبول نہیں ہے ان یہ جی بالکل یہ جس کسی نے جس کسی نے ایسا کام کیا ہے اسے اس کے خلاف ڈسٹرپنری ایکشن لیا جائے گا اور میری بات سنیں اور اگر یہ اصول ثابت نہیں ہوگا کہ ریٹ آف دی سٹیٹ کیا ہے اور سیول ایڈمینسٹریشن کی ریٹ کیا ہے دین ایویل ریزائن ایز انٹیریر منسٹر بیکوز ای کینوٹ بی ای پپٹ انٹیریر منسٹر کہ وزیر داخلہ میں ہوں اور میرے متحد فورج کہیں اور سے حکم لے کر وہ اپنی کاروائی کرے یہاں پر ایک قانون ہوگا ایک حکومت ہوگی ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی وزیر داخلہ احسن اقبال احسن اقبال سے گفتگو کر رہے تھے انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا احتساب عدالت کے اندر دیگر وزراء کو بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا ان کا یہ بتانا تھا کہ پندرہ منٹ تک میں احتساب عدالت کے گیٹ کے باہر موجود رہا اور رینجرز کے کمانڈر سے بات کرنے کے لیے وہاں پر موجود رہا لیکن وہ شخص وہاں پر وہ کمانڈر وہاں پر روپوش ہو گیا احسن اقبال کا یہ کہنا تھا کہ سیویلین کنٹرول وزیر داخلہ کے اندر ہیں رینجرز اور اگر میری بات نہیں مانی گئی ہے کیونکہ میں رینجرز کا باس ہوں اور میرے وزیر داخلہ کے اندر ہیں رینجرز اگر میری بات نہیں مانی گئی تو میں استعفہ دے دوں گا